جا دو جا دو جا دو بجرہ جا دو جا دو علم وہ جو سرچ چڑھ کر بولی پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران کی شخصیت ایسے ہی عصاف کا مجموعہ شمار ہوتی ہے 23 جنوری 1951 کو گجرات میں پیدا ہونے والے اس مرد علم و عدب نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایسی کرنے کے بعد ایڈنبرگ یونیورسٹی سکوٹلنڈ سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی علم کیس بحر بیکرہ کی علمی خدمات لا زوال نظر آتی ہیں ہزاروں طلباء و طالبات کو علم فزکس کی دولت منتقل کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران آج کل بطور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں آپ نے سات کتب کے علاوہ انگنت مزامین بھی تحریر کیے آئیے ملتے ہیں علم و دانش کے اس آفتاب سے وائلکم بیک ٹو جاگو دنیا جی میں ہوں فاروق حسن میں ساتھ موجود ہے سندس جمیل اور ہمارے ساتھ ایک بہتی ایمننٹ سکولر موجود ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بھی بتایا پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر آف فیزکس ہیں اس کے علاوہ پریزیڈنس پائیڈ آف پرفارمنس آوارڈ لے چکے ہیں سن 1999 میں اس کے علاوہ بلان آوارڈ بھی لیا فل برائٹ فیلو بھی انہوں نے لیا سکولرشپ اور بہت سے آوارڈ لے چکے ہیں پروفیسر صاحب جو ہیں ایک ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں ان سے آج بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی جو کہ ایک قدیم ترین یونیورسٹی ہے سب کانینٹ کی اس کو آج کے لیے ہیڈ کر رہے ہیں وائس چانسلر ہیں السلام علیکم سب بخیر 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 سب سے پہلا سوال میں کرا چاہوں گی ماشاء اللہ سے ایڈوکیشن کے حوالے سے کسی بھی ملک کی سرمایہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے یوتھ ایڈوکیٹڈ ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں پنجاب یونیورسٹی کے جس طرح فاروق نے بات کی کہ قدیم ترین یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے ایٹ پریزنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایڈوکیشن وائس کیا سٹانڈر ہے اور انٹرنیشنل سٹانڈر میں کتنا اوتر رہے ہیں دیکھ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک اپنا نام ہے اور ایک میار ہے لیکن یونیورسٹیاں دنیا میں اپنے تحقیقی کام سے پہچانے جاتی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں بعض علوم میں تو بہت پائک کا تحقیقی کام ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے خاص طور پر اورینٹل فیکلٹی میں اور اس سے متعلق اور مضامین میں لیکن سائنس کو بڑی حد تک نظرانداز کیا جاتا رہا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی پولیسیوں کے نتیجے میں اب ہمارے ہاں سائنس کی تحقیق بھی بہت اچھی ہو رہی ہے ڈاک سب آپ وائس چانسلر ہیں اور آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس میں بہت ساری فیکلٹیز ہیں انجنرنگ ہے فیزکس ہے میٹس ہے بی کام ہیلے کالیج اف کامرس بھی پنجاب یونیورسٹی کے انڈر آتا ہے میں بیمائی سے پڑھا ہوں وہ لاؤ کالیج ہے بہت سائیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی مٹیریل چینج کرکلم کے حوالے سے یا یہ تحقیق کے فیلڈ کے آپ نے بات کی کوئی مٹیریل کام ہوا ہے اس حوالے سے بلکل ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جون جو انسانی علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نئی نئی شاخیں علوم کی نکلتی آتی ہیں مثال کے طور پر ایک زمانے میں باٹنیوزولوجی کے دو بس شعبے تھے ہمارے پاس اب ہمارے پاس کہیں زیادہ شعبے ہیں سینٹر فریکسنس ان مولیکولو بیولوجی ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے مایکرو بیولوجی کا جو نیا بنا ہے سکول آف بایولوجیکل سائنسز ہے شاخیں بن گئی ہیں شاخیں بن گئی ہیں اور یہ پچھلے آٹس سالوں میں مایکولوجی اور پلانٹ پیتولوجی ہے اور یہ سارے شبے بہت اچھے ہیں ہماری لائیو سائنسز کی فیکلٹی ہے یہ بہت اچھی فیکلٹی ہے اور ان کا تحقیقی کام بھی بہت اچھا ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہی ہے جو میں آپ کو بتا سکوں لائیو سائنسز کی فیکلٹی میں پی ایش دی چھہ سٹھ فیصد پی ایش دی ہیں تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے آپ کا پلیسمنٹ آفیس پنجاب انیورسٹی کا کچھ پلیسمنٹ آفیس ہے اور اگر ہے تو کتنا افیکٹیو ہے کہ کتنے سٹوڈنٹس نکل رہے ہیں یہ آگے کیا کریں گے اب پچھلے ایک برس سے ہمارا جو کریئر کاؤنسلنگ پلیسمنٹ سینٹر ہے جو کافی فعل ہو گیا ہے ایک زمانے میں یہ تھا ہی نہیں پھر اس کو بنایا گیا اور یہ غیر فعل تھا لیکن پچھلے آٹھ دس ماہ سے کافی فعل ہو گیا اور اب اس کو ہم اس کے رول کو بڑھانے پر بھی گور کر رہے ہیں ہمارے ہاں اب ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی کمپنی آئی ہوتی ہیں جو ہمارے طالبات طالبات کا انٹریو کرتی ہیں یہ تقریباً ہر ہفتے ایک دو پروگرام میں سے چل رہا ہے کہ پنجاب انیورسٹی پاکستان نہیں بلکہ اس برس سگیر کی بہت ہی خوبصورت کیمپس والی انیورسٹی اگر کسی نے وزٹ نہیں کی تو آپ جب بھی لاہور آئیں نیہر کے کنارے ہیں اس کا نیو کیمپس واسٹ گراؤنڈ ہیں کھلے فیلڈ ہیں فیکلٹی نیٹ اینڈ کلین اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایسی تدریس کا ہے جہاں سٹوڈنٹ کا دل چاہتا ہے آکے کہ وہ آکے پڑھیں ایسا انوائرمنٹ اتنا ضرورت ہے پچھلے دنوں انفرچنیٹ انسیدنٹ ہوئے اور ہم نے بہت سے واقعات دیکھے اس کے بعد ہوسٹل بھی بند ہوئے پولیس بھی آئی ٹیچرز نے بوئیکوٹ کیا ہسٹری میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ استاد پہ طالبلموں نے یا کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا استاد کا جو رتبہ ہے وہ تو اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر سکتے تو میں یہ جانا چاہتا ہوں یہ شروع سب کیسے ہوا مطلب دیکھیں پنجاب انویسٹری کی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے اور میں نے یہاں انیس سو انتر میں نائنٹین سکٹی نائن میں بطور طالبلم داخلے گیا تھا اور اس زمانے میں دائیں اور بائیں بازو کی بڑی کشمکش جاری تھی جب بھٹو صاحب کا دور آ گیا تو اس دور میں یہاں دائیں بازو کی طلبہ کی یونین تھی اور بتدریج اس میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ حاوی ہو گئی یہ بھٹو صاحب کے دور کی بات بھٹو صاحب کے دور میں یہ الیکشن جیت جاتے تھے اس زمانے میں یہ اپوزیشن کا رول ادا کرتے تھے تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے میں ہمیشہ الیکشن میں فائدہ ہو جاتا ہے پھر جاولاک صاحب کے دور میں ان کو کافی سر پرستی حاصل رہی اور پھر جب جاولاک صاحب کے زمانے میں طالبین یونین پہ پابندی لگ گئی تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹ یونین تھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہی لوگ تھے تو اس کے بعد ڈی فیکٹو یہ ایک یونین کے طور پہ کام کرتے رہے انہوں نے باقادہ وہ دفاتر جو یونین کے دفاتر تھے ان کے قبضے میں تھے اور کبھی کسی نے ان دفاتر کو چھیڑا نہیں تھا بین لگا ہوا تھا لیکن اپریٹ کرتے تھے اور ایک پرلل ایڈمیسٹریشن کے طور پہ اپریٹ کرتے تھے اور ان کے دفاتر سب سے پہلے ہم نے آکے بند کی ہیں 2008 جنوری میں میں تقرری ہوئی تھی اور میں خیال ہے گرمیوں کے چھوٹیوں میں آگسٹ میں ہم نے یہ دفتر سارے بند کر دیئے تھے لے لئے تھے اور ان پر حوصل نمبر ایک میں آپ پڑھے ہوئے وہاں ہیں یہ چلتے رہے دفتر تو کس کی سرپرستی حاصل تھی دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک تعلق ہے جماعت اسلامی سے اور ان کو ہمیشہ جماعت اسلامی کی سرپرستی رہی ہے جس طرح اگر کبھی پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن تھی تو اس کو پیپل سپارڈی کی سرپرستی حاصل تھی یا اگر کوئی اور کسی سیاسی جماعت کا سرپرستی حاصل تھی تو یہ ان کے بہت سے سادزہ بھی بھرتی ہوئے تھے یونیورسٹی میں بہت سے ملازمین بھی بھرتی ہو تھے یونیورسٹی میں اور یہ جماعت اسلامی کیلئے بہت اہم یونیورسٹی ہے کیونکہ جماعت اسلامی کی اکثر قیدت یہاں سے پڑھ کے نکلی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک قبضہ گروپ کی صورت اختیار کر گئے تھے اور جب بھی آپ قانون نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور قانون کے خلاف فرضی کرنے والوں کو سزا دیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کریں گے اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ نوانڈورڈ سیچویشن پیدا کر دیں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں ایک امس کم پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں اس کا واقعہ ہوا ہو ایک آدھ واقعات ہوئے ہیں دوسری یونیورسٹیوں میں تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جیاملی میں نازی دور میں ایک پروفیسر گمبل تھے جیاملی کی ایک یونیورسٹی میں جس پہ نازی پارڈی کے تعلیم علموں نے حملہ کیا تھا تو اس پہ آئنسٹائن کا بڑا خوبصورت مضمونہ کبھی میں آپ کو دوں گا پڑھنے کے لئے پروفیسر گمبل تو وہ انسیڈنٹ آئنسٹائن کی تحریر کی وجہ سے تاریخ پر اچھا دوکس اب اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے لیکن ہم نے بریک لینی ہے بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں آپ نے ہی کہیں نہیں جانا کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران بائیس چانسلر پنجاب یونیورسٹی stay tuned keep watching jago dunia پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران